تاریخی سرزمی کے یہاں موجود میرے مہترم بذرگو میرے نوجوان ساتھیوں اور میری قوم کے اس ملک کے بھوش میرے نانیحال بچوں راشت علماء کانسل کے اس ادنا سپاہی تلہا رشادی کا آپ سبی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بذرگو میرے نوجوان ساتھیوں آج کا جو یہ کارکرتہ سمیلن ہے یا پھر جو لائی ڈی سے شروعات ہوئی ہے یہ کارکرتہ سمیلن کی جس میں ہم زلے کے ہر ویدان سبا میں وہاں کی بازاروں میں چھوٹے چھوٹے کارکرتہ سمیلن کر رہے ہیں جہاں ہم پارٹی سے جڑے ہوئے کارکرتہ کو پددکاریوں کو اور جو ہم سے محبت رکھتے ہیں ان کو جمع کر کے پارٹی کی نیتیوں اور دیش کی موجودہ حالات پہ چرچہ کر رہے ہیں یہ جو کارکرتہ سمیلن ہو رہا ہے یہ میں آج یہاں پہ ابھی دیش کے موجودہ حالات پہ مجھ سے پہلے تمام وقتوں نے اپنی باتیں رکھی آپ کے سامنے ان حالات کو پیش کیا ابھی ہمارے بڑے لیڈران یہاں موجود ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ان باتوں پہ روشنی ڈالیں گے میں یہاں پہ آپ کے سامنے کوئی تقریر کرنے نہیں آئے میں کوئی بہت زیادہ جذباتی نعرے یا جذباتی تقریر کرنے یا بڑی بڑی باتیں کہ یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا نہیں رہا میں آیا ہوں آپ بزرگوں سے بات کریں میں آیا ہوں ان نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کرنے میں آیا ہوں یہ جو چھوڑے چھوڑے بچے یہاں موجود ہیں جو ہمارے دیش کا بھوش ہے جو ہماری قوم کا بھوش ہے جو اپنے ماں باپ کے اپنے پریوار کا بھوش ہے انہیں ایک راہ دکھانے آیا ہوں انہیں ایک رہنمائی کرنے آیا ہوں ان کے سامنے ایک چراغ جلانے آیا ہوں کہ جو اندھیرہ بھرا ماحول ہے جو چاروں طرف اندکار ہے اس میں ایک چراغ اگر کوئی ہے تو راشتی علماء کانسل ہے اگر چراغ کوئی ہے تو وہ آپ کا جھنڈا ہے اگر چراغ کوئی ہے تو وہ آپ کی تحریک ہے اگر چراغ کوئی ہے تو وہ آپ کی پارٹی ہے اگر چراغ کوئی ہے تو وہ آپ کا اتحاد ہے اگر چراغ کوئی ہے تو وہ آپ کی نیکتہ ہے میرے محترم بذرگو دوستوں بڑی بڑی باتیں تو ہم کی جا سکتے ہیں کہنے کو تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے میں چاند تارے توڑ کر لاکر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا پر یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے بات کرنی ہے تو زمین کی بات کی جائے بات کرنی ہے تو حقیقت کی بات کی جائے بات کرنی ہے تو سچائی کی بات کی جائے آج جو ملک کے موجودہ حالات ہیں یہ ملک کی جو سرکاری ایجنسیاں ہیں جو سرکاروں دوارہ بنائے گی کمیٹیاں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ملک کے جو مینورٹی ہے خاص طور پر جو مسلمان طبقہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ پچھلے ستر سالوں میں دلیت جو سب سے پچھڑا ہوا کرتا تھا ہمارا دلیت بھائی آج دلیتوں سے بتر اندوستان کا مسلمان ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سچا ریپورٹ کمیٹی کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ دنگنات مشرق کمیشن کہہ رہا ہوں اور ہمارے نوجوان صرف اس بات میں خوش ہیں کہ اگر یوگی پہ لطیفہ بنا دیا گیا تو واہ 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 لطیفہ بنا دیا اگر موڑی پہ کوئی لطیفہ سنا دیا گیا مضا نہیں لیا گیا موڑی کو کیا بول دیا یوگی کو کیا بول دیا فلاک کو کیا بول دیا دھکا کو کیا بول دیا ہمیں جو سوچنا ہے اور جس چیز کو سوچنے کے لئے مجبور کرنے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے حالات کے بارے میں سوچئے آپ اپنے وجود کے بارے میں سوچئے آپ اپنی بغا کے بارے میں سوچئے آپ اپنی سرکشہ کے بارے میں سوچئے آپ ان نونی حالوں کے بھوش کے بارے میں سوچئے اس ملک میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچئے اپنے حالات کے بارے میں سوچئے اور جو آپ کی تاریخ تھی جو آپ کا اتحاس تھا اس کے بارے میں سوچئے اس ملک پہ آٹھ سو سال آپ نے حکومت کی پر پچھلے ستر سالوں میں ملک کی آزادی کے بعد اس آزادی کے لیے جس آزادی کے لیے ہم نے ہمارے علماء کی قیادت میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے باپ زادہوں نے ہمارے آبائے اجداد میں اپنی لاشے تو بھائی اپنے خون تو بھائی ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ریشمی رمال کا جو مومن تھا وہ دلی سے لے کر میرے تھک پچاس ہزار سے زیادہ علماء دین کا سر ان کے گلوں سے کار کر ان کے دھر سے الگ کر کے سرک کے کنارے پیڑوں پر لٹکا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا انہوں نے ہندوستان کی آزادی کا نعرہ دیا تھا انہوں نے ایک خواب پالا تھا کہ آزاد ہندوستان ہوگا جس میں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ کھڑے ہو کر سر اٹھا کر چلیں گے اگر آپ کو سوچ رہا ہے تو اس خواب کے بارے میں سوچیں اگر آپ کو سوچ رہا ہے تو اپنی قیادت کے بارے میں سوچئے آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا آپ کو سب سے افضل بنا کر بھیجا تاکہ آپ قیادت کر سکیں آپ رہنمائی کر سکیں آپ لوگوں کو صحیح راستے پلے جا سکیں صحیح مستقیم کا راستہ دکھا سکیں پر اسوس آپ ذہنی ظلام ہو آج کہا جاتا ہے کہ دین کو سیاست سے مت جو دین کو سیاست سے الگ رکھو دین الگ ہے سیاست الگ ہے میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھئے کہ ہم مسجد نبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی تھی کی نہیں کی آج علماء کاؤنسل کا جو نزب الائین ہے ہماری جو آئیڈیالوجی ہے ہماری جو نیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی راستے پر سیاست کریں گے جس میں ہندو مسلمان ایک ہیں جس میں یہ نعرہ دیا گیا کہ ایک ساکرنات چلے گا مسلم ہندو ساتھ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں گے کہ چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں چالیس گھر آگے چالیس گھر پوچھے اگر بھوکا سو گیا اور آپ مسلمان ہیں اور اس لائک ہے کہ آپ پرسی کو کھانا کھلا سکیں اور آپ کھانا کھا کر سو گئے اور آپ کا وہ پرسی بھوکا سو گیا تو آپ گناہگار ہوں گے ہم اس سیاست کی بات کرنے آئے ہمیں سمجھنا ہو اے بہترم بزرگو دوستو آج جو ملک کے حالات ہیں آپ گھورو فگر کیجئے دس سال میں راشتی علماء کانسل میں کیا نہیں تھے وہ تحریک جسے آپ نے اپنے خون پسینے سے اپنے پیسے سے اپنے روپیے سے اپنی محنت سے اپنے وقت سے جسے کھڑا کیا آج وہ تحریک پچھلے دس سالوں میں آج ہندوستان کے چودہ اصوبوں میں آگے بڑھ چکی ہے چودہ اسٹیٹ میں کام کر رہی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہیں راشتی علماء کانسل خود نہیں گئی وہاں کے لوگ چل کر آئے آپ کے قومی صدر کے پاس آئے آپ کے قومی جنرل سیکریٹری کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ صداقت کی آواز ہیں آپ سچ کی آواز ہیں آپ چلیے گجرات میں آپ چلیے مہراشت میں آپ چلیے مد پدیش میں آپ چلیے تمیل ناڑو میں آپ چلیے جھارکن میں آپ چلیے دلی میں ہمارے پاس جب ایمانداری کی بات کرتے ہیں جب کوئی کام آپ ایمانداری سے کرتے ہیں تو بڑی مشکلیں آتی ہیں اللہ امتحان لیتا ہے آج راشتی علماء کانسل کے پاس سب سے بڑا مسئلہ وسائل کا فنڈنگ کا ہے پیسے روپیوں کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر چاروں طرف ہمارے کارکرتاؤں کے بھی ہورڈنگ لگی ہو فلیس لگا ہو جن پر ان کی فوٹو ہو ہمارے نیتاؤں کی فوٹو ہو پر پیسے کی کمی کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کرتا ہم چاہتے ہیں آئے دن ایک ایک گاؤں کا دورہ ہو ہمارے جو پدادکاری یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ آپ کے بیچ میں آئے آپ سے باتیں کریں بتائیں علماء کانسل مددیش میں کیا کام کر رہی ہے تمہیں لادو میں کیا کر رہی ہے مہاراشت میں کیا کر رہی ہے بنارس میں کیا کر رہی ہے لکھنوں میں کیا کر رہی ہے پر ہمارے پاس وسائل کی تنگیل پھر بھی یہ کارواہ آگے بڑھتا جا رہا ہے آج یہاں جو تعداد بیٹھی ہے مدعوے سے کہتا ہوں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں بتا دیجئے مجھے پورے ہندوستان میں ایک ایسا سیاسی دل بتا دیجئے ایک پارٹی بتا دیجئے جو اتنے لوگوں کو بینہ ایک پیسہ خرچہ کیے بینہ گاری دیئے بینے پٹول کا پیسہ دیئے بینہ کراہ دیا جمع کر دے یہاں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سب اپنا پیسہ لگا کر آئے ہیں اپنی گاری سے آئے ہیں اپنا روپیہ خرچ کر گیا ہیں اپنا وقت خرچہ کر گیا ہے یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے آپ تاریخ پڑھئے کہ دنیا میں جو بھی انقلاب آیا ہے جو بھی تحریک کے آئی ہیں جو بھی آندولن ہوا ہے جو بھی ریولیشن ہوا ہے ہمیشہ گنا چونے لوگوں نے لائے ہیں کوئی بھی تاریخ میں یہ نہیں ہے آپ کو واقعہ ملے گا کہ جہاں لاکھوں لوگ نکلے اور انہوں نے تاریخ کو بدل دیا انہوں نے دور کو بدل دیا بدلاو ہمیشہ گنے چونے لوگوں نے لائے ہیں انقلاب ہمیشہ گنے چونے لوگوں نے لائے ہیں اور ہندوز آزمگر کی سرزمین پہ راشتہ علماء کانسل کے جھنڈے کے تلے آزمگر کی اس بیدار عوام نے انقلاب جو لائے ہیں وہ دیرے دیرے ایک لائے ایک دن وہے ملت میں بدلاو لاکھے رہے گا انشاءاللہ اتاریخ مہترم بذلگوں ساتھیوں وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کیجئے اور صرف مضبوط نہیں اپنی اقتہ کا اپنے اتحاد کا مضائرہ بھی کیجئے ورنہ تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی سرکشہ آپ کی حفاظت یہ سپاہ بسپاہ کانگریس کے دلال مزلمان لیڈر کر سکتے ہیں تو افسوس آپ نے دیکھا پچھلے ستر سالوں میں کوئی آپ کے لئے نہیں کھڑا ہوا اندھا بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا لوگ اکثر ایک بات آتی ہے اکثر ہمارے کارکرتبھی ہم سے پوچھتے ہیں گاؤں میں جو عام آدمی جو ہمارا کارکرتبھی بیٹھا ہوا اکثر یہ باتیں آتی ہیں کہ جو ویروزی دل کے لوگ ہیں جو سپاہ بسپاہ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دس سال بھائی گوہ ایک کو بھی دائیک تو نہ جتا کرنا کہتے ہیں گی نہیں کہتے ہیں ایک کو سیٹ نہ نکلی کافہ حیدہ ایسی پائٹی کا میں آپ لوگوں کے بیچ میں یہ بات بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ اپنے مقصد کو پہچانیے داشتر علماء کانسل کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں تھا اول مقصد کہ ہمیں ایم پی اور املے بنانے اگر ایم پی املے بنانا ہوتا تو بہت بار موقع آئے آپ نے دیکھا دوہزار چودہ میں بھی راج صاحبہ کی کئی آفر تھے دوہزار سترہ میں بھی جب بین کماری مایوتی سے ہمارا گھڑ بندن ہوا تب بھی ہمیں موقع بھی لیا تھا کہ ہم تین چار ودایک جدا کر بیٹھ سکتے تھے اس سے پہلے بھی کئی موقعیں بھی بات جو ہے ہمارا جو سنگرش ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کیجئے گا ہماری جو لڑائی ہے وہ لڑائی لیڈرشیپ کی ہے وہ لڑائی لیڈر بنانے کی ہے دلال بنانے کی نہیں ہے وہ لڑائی غلام نبی آزاد آزم خواہ نصم الدین صدی کی جیسے دلال پیدا کرنے کی نہیں ہے ہماری لڑائی قیادت کی ہے ہماری لڑائی حصہ داری کی ہے ہماری لڑائی حکومت کی ہے ہماری لڑائی لیڈر پیدا کرنے کی ہے کیا آزم خواہ آپ کے لیڈر ہیں اگر آزم خواہ آپ کے لیڈر ہوتے تو مضفر نگر دنگا ہوا پانچ ہزار سے زیادہ مسلمان مار دیئے گئے آزم کا سہسائی میں بیٹھ کر ننگا ڈانس نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ مظفر نگر پہنچتے پر کیا آزم کا مظفر نگر جا پائے نہیں جا کیونکہ اتلے شادوں نے منع کر دی لیڈر ہے تو اتلے شادوں لیڈر ہے تو مایووتی لیڈر ہے تو راہل گاندی ہم چاہتے ہیں ابھی انیل سنگھ جی نے کہا کسی معاول کی سرزمین پر راشتہ علماء کانسل کے جھنڈے بینر کے تلے کسی نے لیڈرشپ کی کوئلگی سیکھی بولنا سیکھا سیاست سیکھا سیاست سیکھ کر آج وہ اسی آپ کے قضبے کا چیئرمین بن گیا ہے وہ لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ معاول کی سرزمین نے جو آج چیئرمین دیا ہے کل کو وہ مقبنتری بھی دے اور اسی سرزمین میں سے ہمارا کوئی بیٹا ہمارا کوئی بھائی اتنا پدیش کا مقبنتری بن گی خواب پالیے جب خواب دیکھنا سکھیں گے تب ہی خواب کی تعبیر ہوگی اور وہ خواب سچ ہوگا آپ جا کر پوچھئے آپ اپنے آپ سے پوچھئے یا جو معاول کے بزرگ ہیں جو نوجوان ہیں وہ پوچھے کہ آج جو معاول کے چیئرمین ہیں آج سے ساتار سال پہلے جب تک وہ علماء کانسل میں نہیں آئے تھے کیا وہ یا آپ میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا وہ بھائی آپ کا وہ بیٹا معاول کا چیئرمین بنے گا آپ پوچھئے یہ سوال اپنے آپ سے آپ نے وہ خواب پالا راشت علماء کانسل نے آپ کو وہ خواب دکھایا سوچنا دکھایا کی بڑا سوچو حکومت کے بارے میں سوچو آپ نے سوچا آج آپ کا ایک بھائی چیئرمین کل کوئی اسی سرزمین سے کوئی بھائی آس پاس کے گاؤں سے اسی زلے سے آپ کا ایک بیٹا اسی چھنڈے سے سیکھا ہوا بھائی کل کوئی پردیش کا مطمئنٹری بھی بن سکتا ہے پر اگر آپ اسی طرح بھاشپا کے ڈر سے سپا بسپا کو مضبوط کرتے جائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں راہل گاندی سے پوچھا کسی پذلکار نے کہ یہ بتائیے کہ کیا مسلمان اس ملک کا پردھان منتری بن سکتا ہے تو راہل گاندی کا جواب کیا تھا یاد ہے آپ لوگوں راہل گاندی نے کہا کہ آج تک ہندوستان میں ایسا کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوا جو پردھان منتری بننے کے لائق ہو جب وہ پیدا ہوگا تب ہم سوچیں گے وہ راہل گاندی ہی اٹلی سے چل کر ہندوستان میں آکے پردھان منتری بننے کا خواب دیکھ سکتا ہے پر ہمارا بیٹا ہمارا باپ ہمارے ابو اشداد جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کیلئے اپنی جان دے دی وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے پردھان منتری بن سکے آپ سوچیں تو اور آپ آج باد پردیش راجستان اور 36 گرد پہ کانگریس کی جیت پہ دھولت آشا بجا رہے ہیں بھرم اور پڑاکیں پھول رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں عید اور دیوالی منا رہے ہیں اٹلی کا وہ لڑکا جو ہندوستان میں آتا ہے وہ پردھان منتری بننے کا خواب بھی دے سکتا ہے اور تیاری بھی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انڈوستان میں کوئی مسلمان اس لائق نہیں ہے جو پردھان منتری بن سکے ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی انہوں نے یہ نعرہ دیا مسلمانوں کا ہی یہ نعرہ تھا کے لئے شادوں کے لئے یہ جوانی ہے قربان اٹلیش بھئیہ تیرے نام میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں آپ کی یہ جوانی ہے یہ کبھی مولانا طاہر مدنی کے لئے کیوں نہیں قربان ہوتی کبھی ٹاکو رانیل سنگ کے لئے کیوں نہیں قربان ہوتی کبھی مفتی خفران قازمی کے لئے کیوں نہیں قربان ہوتی کبھی اپنی قوم ملت کے لئے کیوں نہیں قربان ہوتی کبھی ان بچوں کے مستقبل کے لئے کیوں نہیں قربان ہوتی یہ جوانی کیوں اسی وقل شادوں کے لئے قربان ہونے کو تیار ہے کبھی یہ جوانی کیوں اپنے آپ کے لئے لیے قربان ہونے کے تیار اپنے ملک ملک کے لیے نہیں تیار اپنی قوم کے لیے نہیں تیار سوچئے یہ ذہنی بولانی ہم جو کارکردہ سمبیلن کر رہے ہیں آپ کے دروازے پہ جا جا کر آپ کی دروازے کی کنڈی کو کھٹ کٹا رہے ہیں آپ کے ذہنوں کے آپ کے دل کی کنڈی کو کھٹ کٹا رہے ہیں وہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے کھٹ کٹا رہے ہیں آپ کو اپنے حقوق کو پہچاننے کے لیے کھٹ کٹا رہے ہیں اپنے عدیقاروں کے لیے اور حالات کی تقاضی کو سمجھئے ابھی تک آپ کو ڈرائیا جاتا تھا کہ بھاجپا آ جائے گی ہمیں ووٹ دے سبا بسپا کی حکومتوں میں کہا جاتا تھا کہ اگر علماء کانسل کو ووٹ دیا تو بھاجپا آ جائے گی آج اتر پردیش میں بھی بھاجپا ہے آج دلے میں بھی بھاجپا ہے پاسو چار نوک سبا کی سیٹیں تھی علماء کانسل کتنی سیٹ پر لڑی تھی یہ تمام مسلمان پارٹیوں کو اگر جوڑ دیجئے آپ تو چالیس پچاس سیٹ بھی نہیں ہو رہی ہے باقی ساری چار سو سیٹوں پہ بھاجپا کو نرندر موڈی کو کس نے جواد جتایا یہ سوال سپاہیوں سے کیوں نہیں کرتے بسپاہیوں سے کیوں نہیں کرتے کانگریسیوں سے کیوں نہیں کرتے تمہیں اگر بھاجپا کو روک لے تھا تو مسلمانوں نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے تم نے کیوں نہیں رکھا پہلے ڈر دیا گیا کہ بھاگو بھاگو وہ پہلے کہا جاتا تھا نا جنگل میں کعوت مشہور ہے بھاگو بھاگو بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا ایک لڑکے کو کہا گئے اسی طرح بھاگو بھاگو موڈی آیا موڈی آیا موڈی آیا موڈی آیا سارے چار سال گزر بھی کیا اور موڈی اب واپس جانے کی تیاری میں ہے گجرات تیاری ہوگی یہ بیٹ پیک کر رہا ہے اپنا موڈی واپس جانے کے لیے پھر میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ موڈی کے آ جانے سے اب آپ کی بسیوں میں آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آ رہی ہے آپ کے نڑوں میں پانی نہیں ہے آپ اب اکسیجن گیس نہیں لے پا رہے ہیں آپ کے مولے میں سورج نہیں اگرا ہے کونسا طوفان آ گیا موڈی آنے سے اچھا پردیش میں کہا جا رہا تھا بھاگو 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 یوگی آ جائے گا یوگی آ جائے گا یوگی بھی آ گئے دو سال گزر بھی گیا کونسا پارٹ ٹوٹ پڑا آپ پہ آپ کو سوچ رہا ہوگا ہمیشہ ایسے نئے نئے بیڑیے لائے جائیں گے آپ کو درائے جائیں گے آپ کا اتحاد جہاں جہاں مضبوط ہے اور آپ نے دیکھا ہے مجھے بتانی کی ضرورت نہیں اسی آزمگڑ میں راشتی علوہ کانسل نے وہ وہ کمال کر کے دکھلایا ہے جو بڑے بڑے منطلے اور ودایق نہیں کر سکے بسپا کا دور چڑھا گیا ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور مضبوطی سے ہیں سپا کی سرکار آنے والی تھی لوگ کہنے لگے گھبرامت آئے در سپا کی سرکار خوب لٹی آئے جائیں گے تب سمجھ میں آئی پاسٹال سپا کا بھی چلا گیا ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور اسی مضبوطی سے ہیں پھر بھاچپا کا دور آیا سپا اور بسپا کے لوگ آپ کھوجنے سے نہیں نظر آئیں گے اکھلے شیادوں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سرک پر اتر کر کو یاندولن کر سکے جنتہ کے لئے ٹیوٹر اور فیس بک چلا رہے ہیں ٹیوٹر پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمت نہیں سلک پر اتر سکے مایوتی کی ہمت نہیں سلک پر اتر سکے راشتر علماء کانسل آج دو سال ہو گیا یوگی کو یہاں پر آج بھی سلک پر پہلے دن ہم نے سنگرش سلک سے سنسد تک شروع کیا تھا اور آج بھی سلک پر سنگرش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہے ہیں اس لئے میرے مہطرم بزرگو دوستو اپنے اتحاد کو مضبوط کیجئے اپنے ایکتہ کو مضبوط کیجئے آپ مضبوط رہیں گے پوری دنیا آپ کے سامنے چھکے گی آپ کمزور رہیں گے سب آپ کو ایسی ڈراتا رہے گا میں اپنی بات بس آخری اپنے نوجوانوں سے ایک اپین کر کے ختم کروں گا کہ میرے نوجوان ساتھیوں مشہور کعاوت ہے جس اور جوانی چلتی ہے اس اور زمانہ چلتا ہے راشتی علماء کانسل کی اصل طاقت یہ نوجوان ساتھی ہیں جب بھی کوئی دھرنا کرنا ہو کوئی تھانے کا گھیرا ہو تحصیل کا گھیرا ہو کسی عدکاری کا گھیرا ہو زمین سے آدم گر سے لے کر سرد سے لے کر سنسک تک آدم گر سے لے کر دلی تک تمام گھیراوں میں ہماری نوجوان ساتھی ہمیشہ آگے رہیں اج پھر ملک کے حالات بدل رہیں ملک کروٹ لینے کو تیار ہے اب آپ کی اور ہماری ہم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم بر چل کر حصہ لیں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں یہ ہمارے قومی صدر ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میری قوم کا ایک ایک نوجوان ایک ایک بچہ اپنے آپ میں خود آمل رشادی بن جائے میں چاہتا ہوں آپ خود اپنے آپ کو آمل رشادی سمجھئے اور بول کر نکلئے اپنے گھروں سے نکلئے اپنی بسیوں سے نکلئے علماء کانسل کا جھنڈا لے کر اس کے پیغام کو لے کر اگر مولانا تائر مدنی صاحب نہیں پہنچ پا رہے ہیں اگر آنیل سنگھ جی نہیں پہنچ پا رہے ہیں اگر ہمارے ذلہ عدیش شکیل صاحب نہیں پہنچ پا رہے ہیں آپ کا بھائی یہ پیٹا تلہ نہیں پہنچ پا رہا ہے تو آپ خود آمل رشادی بن کر علماء کانسل کا پیغام لے کر ایک ایک گاؤ گاؤ بستی بستی جائیے اور لوگوں کو جاگروں کیجئے انہیں جگہ یہ کہ اپنی طاقت کو مضبوط کرو اپنے چھنڈے کو مضبوط کرو اپنے ڈنڈوں کو مضبوط کرو اپنی پہچان کو مضبوط کرو آپ مضبوط ہوں گے تو آپ کا گھر مضبوط ہوگا آپ کا پریوار مضبوط ہوگا آپ کا ملک مضبوط ہوگا آپ کی ملت مضبوط ہوگی اور آپ کمزور ہوں گے تو کمزوروں کا کوئی سارہ نہیں اترہ میں اس شیر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو بہت بہت شکریہ